موسیقی ہلو فرنس آج ہم نے بنایا ہے کھیر اور پوری کھیر پوری کی یہ نہایت مزیدار ڈیلیشس سی رسیپی آپ کو یقیناً پسند آئے گی کھیر کو ہم نے بالکل نئے تریقے سے بنایا ہے تو آپ بھی اسی تریقے سے بنائیں گے تو آپ کے بھی کھیر ایسی ہی کریمی ڈیلیشس اور بہت ہی مزیدار بنیں گی تو چلی دیکھ لیتے ہیں کیسے بناتے ہیں اور ساتھ میں ہم نے بنایا ہے پوریاں تو سب سے پہلے لے لیں گے ایک کپ گہوکاٹا ایک بڑا چمچ ویل کا آدھا چھوٹا چمچ نمک پوریاں بن رہی ہیں تو کلونجی تو جائیں گے ہی میں کلونجی ضرور ڈالتی ہوں پوریوں میں تو آدھا چمچ ہم نے ڈال دیا کلونجی یا نیکی منگریل تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آٹھا لگا لیں گے ہمارا تیار ہو گیا اب ہم آٹھا کو پنڈہ بیس میٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تو ایک کڑا ہی لیتے ہیں اس میں دو چمچ پانی ڈالیں گے یہ لیا ہے ہم نے فل کریم دودھ تو اب ہم اس میں چار کپ یعنی کہ ایک لیٹر دودھ ڈالنے والے ہیں یہ ہم نے ڈالا آدھا لیٹر آدھا لیٹر اور ڈال دیں گے اب ہمیں دودھ کو بوائل کر لینا ہے تو جب تک دودھ بوائل ہو رہا ہے یہ لیا ہے ہم نے تین بڑے چمچ باسمتی چاول کے تین بڑے چمچ چاول کو ہم نے اچھی طرح سے بواش کر کے اور سوک کر لیا تھا دو گھنٹے کے لیے تو چاول اچھی طرح سے پھول گیا ہے اب میں کیا کروں گی یہ چاول تو اچھی طرح پھول گیا ہے ہلکا سہاں سے مسلوں گی یہ دیکھئے اس طرح سے کر لینا ہے اور ایک سائیڈ رکھ دیتے ہیں جب تک ہمارا دودھ ابھی بوائل ہو رہا ہے میکسنگ جار میں ہم لے لیتے ہیں یہ ٹوٹے ہوئے کاجو ہیں اور 8-10 پیسز ہوں گے کاجو کے ایک بڑا چمچ لے لیں گے سوجی کا ایک بڑا چمچ ناریل کا برادہ یعنی ڈیسیکیٹڈ کوکوناٹ دو ہری الائچی اور اب اسے ہم گرائن کر لیں گے اسے نکال کے ایک سائیڈ رکھتے ہیں دودھ میں ایک بوائل آ چکا ہے اب ہم فلیم کو لو کریں گے اور چاول کو ڈال دیں گے تو اب ہی ہم اسے ایک سے دو منٹ تک کوک کر لیں گے میڈیم فلیم پر اب ہم ملا دیں گے ناریل سوجی اب ہم ملا دیں گے ناریل سوجی اور کاجو کے مکشر کو اور اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے تاکہ گھٹلیاں نہ پڑے اب ہی فلیم کو بلکل لو رکھنا ہے تو ہم بیچ بیچ میں اسے چلاتے بھی رہیں گے اور ہمارا چاول اس طرح سے گلتا بھی رہے گا سائیڈ میں دودھ جمتا جا رہا ہے تو ہم اسے چلاتے ہوئے بھی سکریپ کرتے رہیں گے یعنی کہ ملائی جو جم رہی ہے اسے بھی نکال کے ڈالتے رہیں گے تو ہماری کھیر کا ٹیکچر اور زیادہ کریمی ہو جائے گا چاول بھی اچھی طرح سے گل کر کے مکس ہو چکا ہے بہت اچھی طرح سے یہ دیکھیں بلکل گھول مل گیا ہے بہت کریمی کریمی سا ٹیکچر آ گیا ہے تو اب ہم کچھ اور چیزیں ملائیں گے اس میں تھوڑا سے ڈرائی فروٹ ہیں یہ آپشنل ہے آپ اپنی مرضی کے حساب سے ڈرائی فروٹ لے سکتے ہیں ہم نے کاجو بدام کشمش ڈالا اپنے کے حساب سے چینی ڈالیں گے ہم نے آدھا کب سے تھوڑا کم لیا ہے اب ہی ہم اسے تھوڑا سا اور پکا لیں گے تاکہ اس کی کنسسٹنسی کیسی رکھنی ہے تو یہ کھیر پتلی ہی رکھی جاتی ہے فرینڈز تاکہ یہ بعد میں گاڑی ہو جاتی ہے کچھ ہنڈا کھانا ہے تو فریج میں رکھ دیجئے اور اگر آپ کو گرم کھانی ہے تو فوری نہیں سرف کر سکتے ہیں فلیم آف کر دیتے ہیں فلیم آف کرنے کے بعد اب ہم ملا دیں گے آدھا ٹی سپون کیوڑا وارٹر اگر آپ کیوڑا کا ایسنس ملا رہے ہیں تو بس دو تین بونے ہی ڈالیے گا اور چلئے اب ہم تیاری کرتے ہیں پوریوں کے بنانے کی تو کھیر پوریوں کا کمبینیشن بڑا کمال کا ہے فرینڈز بہت اچھا لگتا ہے کھیر کے ساتھ اور پوریاں سادھی ہیں کوئی مسالہ واسالہ نہیں ڈالا تیل کو اچھی طرح گرم کر کے پوریا سال لیں گے پوریوں کو ہمیں ہوت وائل میں تلنا ہے دیکھیں کس طرح سے پھول رہی ہیں یہ دیکھیں کتنا پھولی پوریاں تیار ہو رہی ہیں پوریوں کے ساتھ بہت مزا دیتے ہیں یہ خیر تو یہ خیر پوری کا کمبینیشن فرینڈز ضرور بنائیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ ریسیپی کیسی لگی نئے طرح کی خیر ہے بہت نئے تری قسم نے بنایا ہے کچھ نئے چیزیں اس میں چھوڑی ہیں ریسیپی اچھی لگی ہے تو ایک لائک دے دیجئے گا چینل پہ نئے تو سبسکرائب کر لیجئے گا موسیقی موسیقی